سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر بائی فرنڈ نے اپنی گل فرنڈ کو قتل کر کر اس کے 35 تکڑے کر کے دلی کے الگ الگ علاقوں میں پھیک دیا ہے یہ معاملہ پانچ ماہ بعد سامنے آیا ہے جس کے بعد اب ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے اور آفتاب نے اپنی معاشوقہ کا قتل کر کے اس کے تکڑے بنائے تھے جسے وہ اپنے گھر کے فریج میں رکھا تھا پولیس نے پتا ہے کہ آفتاب نے اسی مقصد کے لیے ایک نیاب اور بڑا فریج خریدا تھا اور لاش کو سترہ دن تک اپنے گھر میں رکھا تھا رات کو وہ گھر سے نکلتا اور لاش کے تکڑوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں پھیک آتا تھا پولیس کے مطابق اب تک دس سے پندرہ تکڑے برامد ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق ممبئی میں ملٹی نیشنل کمپنی کے کال سنٹر میں کام کرنے والی شردہ کو آفتاب شادی کے بہانے دہلی لائیا تھا لیکن وہ بجشتہ کئی دنوں سے غائب تھے اس تعلق سے شردہ کے والد وقاس مدن والکر نے آٹھ نومبر کو دلی کے مہرولی پولیس اسٹیشن میں بیٹی کے اغوا کی ایف آئی ار دش کرائی تھی شردہ کے والد نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وسائی میں رہتی تھی وہاں شردہ کی آفتاب امین سے ملاقات ہوئی تھی پھر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور لائیو ان ریلیشنشپ میں رہنے لگے جب گھر والوں کو اس رشتے کا علم ہوا تو انہوں نے سخت اعتراض کیا جس کی وجہ سے وہ دونوں فرار ہو گئے اور دہلی کے مہرولی علاقے میں رہنے لگے وسائی کی مانگپور پولیس اسٹیشن کی تفتیشی اسپیکٹر نے بتایا کہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن دونوں کے مذہب الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کے والدین ناراض تھے کچھ دنوں پہلے دونوں ممبئی سے ہیماچل پردیش چلے گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے آل لائن ملازمت کی درخواست کی اور ملازمت ملنے کے بعد سے وہ وہاں سے دہلی چھترپور علاقے میں آ گئے اور دہلی میں ایک کال سنٹر میں کام کرنے لگے تھے دہلی کے مہرولی پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس اسپیکٹر پی سی یادو نے بتایا ہے کہ شردہ اور آفتاب دونوں کو ایک دوسرے کے قلدار پر شک تھا اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازہ تھا یعنی چھگڑا ہوتا تھا اس کے باوجود شردہ اپنے عاشق آفتاب سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شادی سے انکار کرتا تھا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان آئے دن چھگڑے ہوتے تھے جھگڑے سے تنگ آ کر آفتاب نے اپنی محبوبہ کا پہلے گلانگ بھوڑ دیا اس کے بعد لاش کو ٹھکان لگانے کے لیے وہ ایک آرہ خرید کر لیا اور اپنی گلفرینڈ کے کئی ٹکڑے کی آفتاب کے گھر میں فریج نہیں تھی لیکن لاش کے ٹکڑوں کو چھپانے کے لیے آفتاب فریج خرید لیا اور اس میں اس کے 35 ٹکڑے چھپائے اس کے بعد اس کے ٹکڑے لے جا کر جنگل میں رات کو پھیکتا رہا برحال ڈلی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی